ہمشکار ادب سسری اکال آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ ٹین جے کے نیوز بریک آئیے نظر ڈالتے ہیں دنبر کی خبروں پر بیتی رات سیما ورتی علاقے سیکٹر نوشارہ ڈینگ کلال پنچائت کے سرپنچ رمیش چودری کے گر ہوا حملہ حالی میں انہوں نے آم آدمی پارٹی کا دامن تھاما اور تحصیل پریزیڈنٹ بنے وہی گٹنا کے دوران ان کی گاڑی کو بھی توڑا گیا اسے صاف پتہ چلتا ہے سرپنچ رمیش چودری پر جان لے وہ حملے کی تاک میں تھے وہ لوگ آئیے دکھاتے ہیں جے کے نیوز بریک کی گراؤنڈ ریپورٹ ڈینگ کالک کے لئے گراؤنڈ کی ہے آج رات کو جو میرے ساتھ ہوا جے مرد تھا بالکل کے لئے کٹ مرد تھا لیکن میں اندر سے باہر نکلتا میری گاڑی توڑ رہے تھے بلے لیکن آپ نے آئی سے کے پولٹیک پارٹ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی آپ نے جائن نہیں کیتے اور اب آپ نے جوہاں دیکھئے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے میرے گھر پہ یہ حملہ نہیں اس کو تو میں مدر نہیں کہوں گا یہ میری طرف سے رہ گئے کہ جو حملہ بر آئے تھے وہ پورا مدر کرنے کے طریقے سے پوری فیملی کو مدر کرنے کے سوچ میں آئے تھے تو یہ ہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میری گاڑی جو توڑی ہے انہوں نے گاڑی اس لیے توڑی ہے کہ وہ بندہ اندر سے باہر آئے گا لیکن ہم نے اتنا ہم نے شین شکتی رکھی گاڑی ایک بار بھی ایک گھنٹہ پہلے پونہ گھنٹہ پہلے ایک پتھر مارا تو پیشے بھلا شیشہ توڑ دیا پھر پونے گھنٹے بعد دوارہ انہوں نے آگے ایک پتھر مارا تو میری گاڑی توڑ دی لیکن انہوں نے سوچا کہ جو حملہ بار آئے تھے انہوں نے سوچا کہ سر پہنچ بار آئے گا تو پھر اس کا مدر کریں گے لیکن ہم نے اندر سے ہم ہلے نہیں اپنی جگہ پہ سٹینڈ رکھا لیکن میں پولیس پرشاسن سے میں ڈسٹگر جو رہی جو جتنی بھی جمہو کشمیر کی ہماری پولیس پرشاسن ہیں ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں ڈی ایس پی نشیرہ سے ایس پی نشیرہ سے ایس پی نشیرہ سے جو شرارتی تطب ہیں جنہوں نے بھی کیا ہے چاہے جو پولٹیکل پالٹی ہو چاہے کوئی شرارتی تطب ہو جس نے بھی ایسی گندی حرکت کی ہے اور میں ایک جنتا کی آواز ہوں جنتا کی آواز بن کے آپ کو پتا ہے کہ میں پورے جمہو کشمیر کا کیا پورے ڈسٹگر جوری میں کیا پورے جمہو کشمیر میں جنتا کی آواز اٹھاتا ہوں اور یہ آواز کو جنتا کی جو گریب لوگوں کی جو آواز ہے اس کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ چاہے پولٹیکل پالٹیاں ہو چاہے کوئی شرارتی تطب ہو ایسا میں نہیں کروں گا میں گریب لوگوں کے حق کے لیے بولتا رہوں گا اور آگے سے بھی بولوں گا میری پلیس پرشاہ سن سے ایک ہی گوار ہے کہ اس کا جو جتنا بھی ہے اس کا جو ہونا چاہیے تطھے جو ہیں سچائی کے باہر آنے چاہیے جو دودھ کا دودھ ہے وہ پانی کا پانی ہونا چاہیے یہ پوری طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں انکیت جی یہ ایک پوری ساجش ہے اور بخلات بخلات اس کو میں کہوں گا کہ بخلات ہو چکی ہے اس بخلات کے مارے میں جی اب مجھے میری جو آواز ہے میری آواز نہیں جی جنتہ کی جو آواز ہے اس کو دھوانے کی کوشش کی رہی ہے لیکن جی جنتہ کتے منجور نہیں کرے گی اگر پندرہ دن کے بیچ بیچ اگر اس کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی پولیس پرشاہ سن نے اگر اس کا حل نہیں نکالا تو ہمیں سڑکوں پر اترنا پڑے گا یہ ان لوگوں کا پیسلہ ہے میرا پیسلہ نہیں سب لوگوں کی ایک ہی آواز ہے کہ پندرہ دن سے پہلے پہلے اس کا جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ایک ہونا چاہیے جو سرپین صاحب کے گھر حملہ ہوا اس کی حملے کی میں کڑی نندہ کرنا چاہتی ہوں اور ایڈمیسٹریشن کو جہی بولنا چاہتی ہوں کہ جلدی سے جلدی اس معاملے کی پوری جانچ کی جائے جو بھی اس کا دوشیہ اس کو سجا دی جائے مم کیا لگتا ہے کہ تری ٹائر سسٹم کی بات کی جاتی ہے اگر اسی طرح سے سرپینچ اس کے گھر میں حملے ہوں گے تو کیا تری ٹائر سسٹم جو مضبوطی کی بات کی جاتی ہے وہ مضبوط رہے گا سر اگر ایسی بات ہوتی رہی تو آرلی آپ کو پتہ ہی ہے پہلے بھی سرپینچ مطلب کی اس دیشت میں ہے کہ آگے بھی جیسے آپ نے سنا ہوگا کسی نگر میں بھی سرپینچو کے اوپر حملے ہوئے پینچو کے اوپر حملے ہوئے آگے ان کے اندر ایک ڈار ہے میں جہی کہنا چاہتی ہوں کہ آگر ایسا ہی حال ہوتا رہا تو آگے جو تری ٹائر سسٹم ہے یہ تو کمجور ہی ہے کیونکہ کو سرپینچو اور پینچو کو لیکشن تو نہیں لڑے گا کیونکہ ان کو اپنی پہلے تو انہیں اپنی جان و اپنی پریوار کو دیکھنا سرپینچو کو سیکیورٹی ملنی چاہیے کیونکہ ان کو اپنی جان کا ڈار ہے اور اپنی پریوار کا انہوں نے اپنی تو سیویں رکھنی ہے سسٹم انہوں نے کئی بار میں نے سنا کہ آج جی صاحب کو بھی انہوں نے لیٹر لکھے ہیں ہمارے انیل جی ہیں جو انہوں نے بھی کافی چیز کو مدہ اٹھایا تھا پچھلے دنیا ساری سرپینچو ان کے ساتھ تھے تو میری بھی جہی اپیل ہے سب کے لیفٹینٹ گورنل صاحب کے آگے کہ ان کو سرپینچو کا پریوار انہوں کو سیو رکھنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ اگر یہ سیو رہیں گے تو پبلک کی واج اٹھے گی اگر ان کی واج ادوائی کی تو پبلک کہاں بروسہ کرے گی پہلے تو ایڈمنیسٹریشن کو کوئی کڑا قدم اٹھانا چاہیے کیونکہ اگر یہ کڑا قدم اٹھائیں گے جو ان لوگوں پہ بشواس بنے جو آگے گرونٹ پہ جا کے کام کریں گے سب سے پہلے میں جے کے نیوز بریک کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہم کو اپنا قیمتی وقت دے کر ہماری مانگ کو اجاگر کر رہے ہیں لہذا سب سے بڑا مسئلہ پانی کی لیفٹ سکیم کا ہے جو دو ہزار چودوں میں سینکشن کی گئی تھی آئی تک نہ میکمہ پی اچی اور نہ ہی مجودہ سرکار نے کوئی دیان دیا آیاد پورا پنجائد کی کچھ وارڈیں ابھی بھی پانی سے معروم ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو پانی کی بڑی قلت کا سامن کرنا پڑتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ میکمہ پی اچی اور مجودہ سرکار ہم کو اب کی بار نظر انداز نہیں کریں گے شکریہ شرینگر گاٹی سو پورا میں ایک نومیڈک فیملی جو کی راجوری کی رہنے والی ہے وہی ایک دور گٹنا کے دوران رافیہ بار میں وارٹر بریسٹ کے کارن ہوئے لا پتہ پانچ جن وہی ایک جن کی ڈیڈ باڈی ملی اور باقیوں کو ڈونڈنے میں جھوٹی پولیس جس طرح سے 23 سبتمبر نزدیک آ رہی ہے ویسے ہی مہراجہ کی چھٹی کو لے کر آئے دین جمہو میں پردشن کا دور چل پڑا ہے وہی اسی کے چلتے آج ڈوگرہ یونیا نے بھگوٹی نگر ایریا میں پردشن کر 23 سبتمبر کی چھٹی کی مانگ کو پھر اجاگر کیا مہاراجہ حیصل کی چھٹی دا ہم نے کیا ہے ڈھوڑا جوت کی طرف سے اور ہم چاہتے ہیں کہ جو مارا ڈھوڑا جو ہماری سینٹر گورنمنٹ ہے اس پر شٹھی پر تانک جمہو میرا صاحب میں ایک سڑک درگڑنا کے دوران نہر میں گھیری کار وہی درگڑنا میں بزرگ ایوم آٹھ مارکم کی پوتی کی ہوئی موقع پر مریتیو وہی درگڑنا کے بعد پرشاسن کا سرچ ابیان جاری اور دو جنوں کو سہی سلامت تک بچا لیا گیا وہی اس کار میں کل ایک ہی پریوار کے چھے لوگ سوار تھے ادھمپور رامنگر کے وار نمبر نو گر لانگ میں تیز بارش کے کارن ندی نالے افان پر وہی اس تیز بہاک کے کارن ایک ساتواش بچے کی کیجا اندیں ایسےub موسیقی کینم دور ہوگی؟ کار گلا کوئی مطلب ہوگی کنم ہوگی؟ دوٹس نالا ہے؟ نالا جی کنم نالا جی؟ پانی چلیا روڑی کنم پر دیخل لگو یہ؟ نب کسرے اسکل شرین اگر گاٹی کے کپوڑا علاقے میں پیر سے لٹکتا ہوا ہی کہ یوکا شب ملا عام آدمی پارٹی دوارہ سرپنچ رمیش چودری پر جان لے وہ حملے پر کی پریس وارتہ اور انہوں نے کہا کہ اب سرپنچ رمیش چودری عام آدمی پارٹی کے عوضہ دھاران سپاہی ہیں ہم چاہتے ہیں اس گھٹنا کی جلد پشتی ہو نہیں تو آم آدمی پارٹی اس حملے کی واردات کو کبھی برداشت نہیں کرے گی یہ نہ ہو کی اسی کی گونچ دیلی تک جائے اسے پہلے آروپیوں کو ملے سزا دیکھئے یہ ہمارے جو سرپنچ صاحب ہیں ہمارے نشہرہ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں عدیقش بھی ہیں یہ بہت ہی نندریے گھٹنا ابھی ہم نے نشہرہ میں قدم ہی رکھا تھا ہمارے سرپنچ صاحب نے ہمیں گاؤں گاؤں لوگوں سے ملایا اور لوگوں کا پروسہن ملا آم آدمی پارٹی کو شاید اسی بوکھلاہٹ میں شاید اسی بوکھلاہٹ میں ہماری اوپوزیشن پارٹیوں نے جس نے بھی یہ حرکت کی ہے جس نے بھی یہ اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے جہاں تک ہمیں لگتا ہے یہ صرف اور صرف دواب ڈالنے کی کوشش نہیں تھی ہمارے سرپنچ صاحب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے اگر یہ رات کو اپنے گھر سے باہر نکل جاتے رات کو اپنے گھر سے باہر نکل جاتے تو ان کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو جمعواری کس کی ہوتی یہ ساری جو نالائکی ہے یہ پرشاسن کی نالائکی ہے کہ ہمارے سرپنچ صاحب کو اتنی اتنی رات ایک چھوٹی سی بچی ان کے گھر میں تھی تو آپ سوچئے کہ کیا اس بچی کے دل میں بیتی ہوگی میں پرشاسن سے اپیل کرنا چاہتا ہوں ہمارے ڈی آئی جی ویوے گپتا صاحب اور ہماری اسے سپ میڈم جو ہیں ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد ایک سٹ بٹھائی جائے اور جو بھی کلپریٹ ہیں وہ جلد سے جلد پکڑے جائیں نہیں تو ہماری عام آدمی پارٹی جو ہے یہ مدہ جو ہے جمہو تک تو پہنچے گا ہی پہنچے گا یہ دلی میں بھی اس مدے کو مدے کی جو گونج ہے وہ سنائی دے گی جلد سے جلد کلپریٹ پکڑے جانے چاہیے کیونکہ اب سرپنچ صاحب اکیلے نہیں ہے اب سرپنچ صاحب جو ہے ایک عام آدمی پڑیوار کا حصہ ہے ایک عام آدمی پارٹی کے پڑیوار کا حصہ ہے پڑی عام آدمی پارٹی جو ہے ان کو سہوک کرے گی اور ان کے ساتھ کھڑی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ پرشاسن کو یہ ہماری دھمکی سمجھئے اپیل سمجھئے کچھ بھی سمجھئے یہ آدمی پارٹی چاہتی ہے کہ جلد سے جلد کلپریٹ جو ہے وہ پکڑے جانے چاہیے جلد سے جلد سیٹ بٹھائی جائے ہم ابھی ایسے چو صاحب کے پاس یہ ایک اپلیکیشن دے دیں گے اور جلد سے جلد یہ سیٹ بٹھائی جانے چاہیے اور کلپریٹ پکڑے جانے چاہیے پندرہ دن کا ہم ٹائم دیتے ہیں لیکن نہیں تو پندرہ دن کے بعد یہ جمعوں میں آپ کو گھوم دکھائی دے گی یہ اندولن جو ہے دہلی تک پہنچے گا ان سب کی جمعہ واری جو ہوگی وہ جمعوں کشمیر کے پرشاسن کی ہوگی دیکھئے ایسا ہے ہم لوگ آم آدمی پارٹی کے سپاہی ہیں جو ڈلی میں کیندر سرکار سے نہیں ڈرے جمعوں کشمیر میں بی جے پی آر ایسے سے بھی نہیں ڈریں گے اور جو کل جو اٹیک ہوا ہے ہمارے سرپنساپ کی گھر میں وہ سیدھا سیدھا ہماری یونین ہوم منیسٹری کی ناکامی ہے جس کی انڈر جمعوں کشمیر پولیس ہے اور ایڈمیسٹریشن ہے ہم اپیل کرتے ہیں یونین ہوم منیسٹری سے کہ وہ جلد سے جلد ایک ایسا ایٹی کا گھٹن کریں تاکہ جو بیماری کشمیر میں تھی پولٹیکل لیڈروں کو ڈرانے کی وہ بیماری جمعوں کھیتا میں نہ آ جائے گمبیر مگلا اور تھلا مینڈی کے بیچوں بیچ پہاڑی علاقے دورا مال میں سیکیورٹی فورسز اور آتنکیوں کے بیچ گن فائٹ جاری جس میں ایک آتنکی ہوا ڈیر اور سوتوں کے انسار سے یہ پتہ چلا ہے کہ تین آتنکیوں کی ہونے کی آشنکہ وہی سینہ کا سرچ ابھیان ایوم گن فائٹ ابھی بھی جاری شری نگر گاٹی ڈسٹک بانڈپورا تحصیل اجاز سوناوری کے ستانیے لوگوں نے کیا پردشن آر اینڈ بی ایوم ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کے خلاف اپنی مانگوں کو لے کر موسیقی 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 مجھے گولام حسن باڈ اس وقت مالا نزدیک پانچائیدگار جناب چھو گرنو کوئی مسئل چھو جس ایتی قدل اوز پول اوز سکورو ڈسمنٹل تو وہ کیسا کرو چھو رانتا ہے ایلزان یہ نیشنل ہائی وی اس پیٹن یہ پول چھو بار اہم بریس تو اینڈیا سای چھو ہندوستان استومد چھو بارابر بارستومد چھو دلاز کران ترافک کلا آتا شاید مگر بادکسم کی چھو ایسا ویدیگو یہ پیٹن کمب جالان مانچ کسی هاپتا شکمب بادشان آسام کونی کی وینگا یہ بی زیریاد بید با سری آیسک چھ جانان یہ خیر یا جواسان نالا یہ بجکول چھوانا بڑکول چھوانا یہ سور پہاڑو کام شاید جاما گا چھو یہ ساتھ اوٹر پھولڑا پاتپیو ٹریکٹر آسان آنیں تا اس پیٹن نمو ساڑکی یہ پیٹن ٹرافک پکانووز تو تاہم پاتم بچو آسان یہ ایریا دشین کھو ہوئی نہتا شاید سور بارباد گو موطن پھولڑا ساید تو گورمینٹر شاید اپیل کرا کہ اگر تاہیل یزن شاید امرجنسی ماند ملیم گوھر تو تاہیل خلاف یک دئری خلاف ما بڑک تو تاہیل تو تاہیل تو состав شیتا�� تو تاہیل یزن کھو تو تاہیل تو تاہیل تو تاہیل تو تاہیل تو تاہیل شرینگر گاٹی کے کلیال میں ساب انسپیکٹر عرشت پر آن آئیڈنٹیفائی آتنکی نے برسائی گولیاں CCTV کیمرا میں کیاد آن آئیڈنٹیفائی کی کچھ ویجول کوریج آئیے دکھاتے ہیں گراؤنڈ ریپورٹ ہمارے سامادادہ بشیر احمد خان کے ساتھ ریپورٹ ہی گولیاں گراؤنڈ ریپورٹ ہند بخرای من شکل. گراؤنڈ ریپورٹ موسیقی موسیقی موسیقی